یورپ کی سب سے زیادہ خوبصورت ترین عورتیں کہاں رہتی ہیں؟ ان کا لائف اسٹائل کیسا ہے؟ جمع دینے والی سردی میں بھی برف کے پانی سے یلو کیوں نہاتے ہیں؟ وہاں رات پہ سورج کیوں نکلتا ہے؟ وہ بھی ہری روشنی والا۔ ویزا حاصل کرنے کے وہ تین آسان طریقے کون سے ہیں؟ نورویہ کی ترقی کا راز کیا ہے؟ نورویہ نے آخر اتنی ترقی کیسے کی؟ نورویہ کی ایک ہی شہر میں بیس ہزار سے زیادہ پاکستانی آخر کیوں؟ صرف ایران اور پاکستان کا بورڈر ہی نہیں بلکہ یہاں کے بورڈر میں بھی تیلی سمگل کیا جاتا ہے۔ ایڈوکیشن پاکستان سے بھی سستی۔ یہاں کا ایک جانور بریگیڈر ہے۔ جی ہاں آپ نے بلکل ٹھیک سنا۔ ملانا کی پوسٹرز یہاں کیوں لگے ہیں؟ اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے اسم واری سری اور آپ دیکھ رہے ہیں آن اٹ آج ہم نورتن یورپ کے بہت خوبصورت ملک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے نورویہ نورویہ کی ٹوٹل آبادی ہے چوون لاکھ یعنی کہ فائٹ پوائنٹ فور ملین کی آبادی ہے جس میں سے ایک لاکھ ستر ہزار کے قریب مسلمان ہیں۔ بیس ہزار سے زائد وہاں پاکستانی رہتے ہیں۔ زیادہ پاکستانی جو وہاں رہتے ہیں ان کا تعلق آسلو سے ہے یا اس کی برابر میں ایک اور شہر ہے اکرشس وہاں پر رہتے ہیں۔ آسلو میں جو اسی فیصد مسلمان رہتے ہیں یا پاکستانی رہتے ہیں ان میں سے ستر فیصد کا تعلق پنجاب کے علاقے کھاریاں سے ہے۔ ستر کے دہائی میں جب نورویہ نے اسکل ویزا الاؤ کیا تھا تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سارے کا سارا ویزا کھاریاں والوں کے لیے ہی کیا تھا۔ اب چونکہ پچاس سال سے زائد کرسہ ہو گیا وہاں پہ پاکستانیوں کو رہتے ہوئے تو ان میں سے بہت سارے کا تعلق وہاں کے پولٹکس سے بھی رہا ہے۔ کہ جن میں اختر چودری صاحب، افشا رفیق صاحبہ، حادیہ تاجی یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں کے ممبر آف پارلیمنٹ بھی رہ چکے ہیں۔ نورویہ کو ہم انگلیش میں نورویہ کہتے ہیں جبکہ وہاں کے مقامی لوگ اسے نورس کہتے ہیں۔ وہاں پر جو لینگویج بولی جاتی ہے اسے نورویجن کہتے ہیں۔ نورویجن لینگویج کی بھی دو ٹائپس ہیں۔ ایک کو بکمال کہا جاتا ہے اور دوسرے کو نینوست۔ اربن سٹیز کے اندر بکمال بولی جاتی ہے جبکہ لوکل کمیونٹی کے اندر نینوست بولی جاتی ہے۔ وہاں کی کرنسی کو کرون کہتے ہیں اور ایک کرون پاکستانی اٹھائیس روپے کے برابر ہے۔ یعنی کہ دس کرون کے بدلے آپ کو ایک ڈالر مل جائے گا۔ نورویج کی لوگوں کے بارے میں جو ایک حیران کن بات ہے وہ یہ کہ نورویج کے لوگ مسلمانوں سے گھپراتے ہیں۔ اسے آپ ریسیزم کہہ سکتے ہیں یا پھر وہ جو بیس ہزار امیگریڈ آزائیلم کے اوپر پچھلے دو سالوں میں آئے ہیں شاید اس کی وہ وجہ ہو۔ ویسے نورویج کو لوگ زیادہ تر گھلتے ملتے نہیں ہو۔ بیچ میں ایک تکلف کا انصر رکھتے ہیں اور مسلمانوں سے تو اور بھی زیادہ گیپ رکھتے ہیں۔ وہاں پر کرسچینٹی کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے وہ دین اسلام ہے۔ نورویج نے اتنی ترقی کیسے کی؟ نورویج کی آمدنی کا بنیادی ذریعہ کیا ہے؟ بنیادی آمدنی کے ریسورسز میں تیل، گیس، سمندری غزہ اور توارائی سے بھرپور سنتوں کی مصنوعات نورویج کی اہم برامدی اشیاء میں شامل ہیں۔ نورویج کا سمندری رقبہ اس کے زمینی رقبے سے چھے گناہ بڑا ہے۔ اور نورویج سمندر سے حاصل ہونے والی قدرتی وسائل سے اپنی ٹوٹل آمدنی کا تقریباً چالیس فیصد اس سے حاصل کرتا ہے جو کہ اس کی برامدات کا ستر فیصد ہے۔ نورویج اتنا کامیاب کیوں ہے؟ نورویج دنیا کے خوشحال ترین ملک میں سے ایک ہے۔ نورویج کے اہم شعبوں میں پنبچلی، فشنگ، جنگلات اور مادینیات شامل ہیں۔ اور نورویج پیٹرولیم سے حاصل کی جانے والی آمدنی کو دنیا کے سب سے بڑے بڑے اور خودمختار فنڈ میں انویسٹ کرتا ہے۔ جن میں چائنہ انویسمنٹ کورپوریشن، ایمیریٹس انویسمنٹ ایتھارٹی، کوئیت انویسمنٹ ایتھارٹی، پبلک انویسمنٹ فنڈ، قطر انویسمنٹ ایتھارٹی، مبادہ انویسمنٹ کمپنی، فیوچر فنڈ، این جی آئی سی شامل ہیں۔ لیکن پچھلے چالیس سالوں میں نورویج کے برعاظمی پیٹرولیم سرگریمیوں کے نورویج کے اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ نورویج نے زیادہ تر فلاحی ریاستوں کی مالی امداد بھی کی ہے۔ پیٹرولیم موجودہ شرائط میں انو کے ٹویلف تھوزنڈ بلین سے زیادہ کی قدریں پیدا کی ہیں۔ عورتوں کی اگر بات کی جائے تو یہاں کی عورتوں کا شمار دنیا کی خوبصورت ترین عورتوں میں ہوتا ہے۔ یہاں پر 57% عورتیں جبکہ مردوں کی یہ تعداد 43% ہے۔ یہاں کی نائٹ لائف ہو یا کلچر یا پھر یہاں کے کھانے اور یہاں کا لائف اسٹائل بہت ہی منفرد اور اسٹائلش ہے۔ نورویج یورپ کا چھٹا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس ملک کا بارڈر چار ملکوں سے ملتا ہے فن لینڈ، رشیہ، سوئیڈن اور ڈنمارک کے ساتھ مگر آج تک اس کی لڑائی کسی بھی پڑوسی ملک سے نہیں ہوئی۔ نورویج میں پڑھائی بہت سستی ہے بیس سے زائد ایسی یونیورسٹیز ہیں جو مفت میں تعلیم دیتی ہیں جن کے لنک کو میں ڈسکرپشن میں شیئر کر رہا ہوں آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ سیونٹی ٹو ڈالر فیس ہے پورے سیمسٹر کی ہاں کھانا پینے کا انتظام آپ کو خود کرنا پڑتا ہے لیکن یہاں پر تعلیم آل موسٹ فری ہے۔ سیونٹی ٹو ڈالر یعنی کہ پاکستانی اٹھارہ سے بیس ہزار کے قریب فیس سیمسٹر فیس آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا ایک ایجوکیشن سسٹم کا کوٹا ہے جس میں ہنڈیڈ پرسنٹ فری ٹیوشن مل جاتی ہے اور مزید آپ کو پیش ڈی کرنے کے لیے پیسے بھی دیا جاتے ہیں اور ان کے اس پارٹی سپینٹس کی جو بھی یونیورسٹیز ہیں ان کا لنک پر ڈسکرپشن میں شیئر کر رہا ہوں آپ اسے وزٹ کر سکتے ہیں۔ کچھ جگہوں پر آپ کو نورویجن لینگویج دیکھنے کو ملے گی تو کوئی مسئلہ نہیں اسے آپ گوگل ٹرانسلیٹر کی مدد سے انگلیش میں کنورٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ان کا یہ جو ایجوکیشن کا کوٹا سسٹم ہے اس کی تحت کچھ یونیورسٹیز آپ کو بیشلر بھی فری میں کروا رہی ہیں جبکہ ایسا پوری دنیا میں نہیں ہوتا۔ ماسٹرز کے لیے اور پیش دی کے لیے اسکولرشپ تو مل جاتی ہیں لیکن بیشلر کے لیے اسکولرشپ بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ اس اسکولرشپ کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں ان میں آپ کا سب سے پہلا نمبر پر جو آتا ہے کہ آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر انٹرمیڈیٹ میں آپ کے اچھے مارکس ہوں اگر آپ کے پاس اچھے مارکس آیا ہے اچھا گریٹ بنا ہے تو آپ اس اسکولرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ لینگویج کا کوئی ایشو نہیں ہے وہ یونیورسٹی جو فری اسکولرشپ آفر کر رہی ہیں وہاں پر زیادہ تر انگلیش میں پڑھایا جاتا ہے۔ بورڈر کے اگر ہم بات کریں تو نوروے کا بورڈر رشیا کے ساتھ سویڈین کے ساتھ اور فن لینڈ کے ساتھ لگتا ہے۔ ہماریا پاکستان میں ایک بات مشہور ہے کہ ہمارا بورڈر جو کہ ایران کے ساتھ لگتا ہے وہاں سے ایرانی تیل اسمگل کیا جاتا ہے اور پاکستان لائے جاتا ہے۔ تو آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ نوروے میں ایک ہائیوے ہے جسے ای ون زیرو فائف کہا جاتا ہے وہاں سے لوگ رشیا جاتے ہیں اور وہاں سے بھی تیل لے کر آتے ہیں بورڈر اس پار سے۔ کیونکہ انہیں یہ تیل سستا پڑتا ہے۔ اور سیم اسی طرح سے رشیا کے لوگ بھی نوروے آتے ہیں الیکٹرونکس کی چیزیں لینے یا فوڈ آئیٹمز وغیرہ لینے۔ یہاں تک کہ یوکرین کے جنگ کے دوران بھی یہ بورڈرز بند نہیں کیے گئے۔ اور یہ دو طرفہ معاملہ دو طرفہ عام دورخ ابھی تک جاری ہے بینہ کسی خلل کے بینہ کسی رکاوٹ کے۔ نوروے ویسے تو بہت خوبصورت ملک ہے اور یہاں پر دیکھنے کی کئی جگہیں موجود ہیں جن میں ویکنگ شیپ میوزیم بھی موجود ہیں۔ نوبل کا پیس پرائز جو کہ نوروے کے شہر اوسلو سے ایوارٹ کیا جاتا ہے اور یہاں پر آپ کو ملالا کے بڑے بڑے پوسٹرز بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ اور وہ لوگ جنہیں نوبل کا پیس پرائز سے نوازا گیا ہے ان کی ہسٹری بھی آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گی۔ اس کے علاوہ فریشنر پارک بھی یہاں موجود ہیں کہ جہاں پر بڑے بڑے مجسمیں ہیں جو کہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت محسوس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ میوزیم آف کلچر بھی موجود ہیں۔ اب ہم یہاں بات کرتے ہیں کہ وہاں پر کچھ خوبصورت خوبصورت آئیلینڈ بھی موجود ہیں۔ سوال برڈ، کوئن موارٹ کا آئیلینڈ بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پیٹر آئیلینڈ، جین میان کا آئیلینڈ اور اس کے ساتھ ساتھ بووے آئیلینڈ بھی موجود ہیں۔ رینڈیئرز جو ہوتے ہیں برف میں گھومنے پھرنے والی گاڑی اسے بھی پوری دنیا میں نوروے نے متعرف کروایا ہے اور اس کی سب سے زیادہ فارمنگ نوروے میں ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہسکی رائٹس بھی سب سے زیادہ فنلینڈ اور نوروے میں دیکھنے کو ملیں گے۔ اس کینگ جو برچ بھی کی جاتی ہے اسے بھی پوری دنیا میں نوروے نے متعرف کروایا۔ ونٹر آلیپکس کے لیے نوروے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اگر آپ کو سردی میں کہیں گھومنے پھرنے جانا ہے یا پھر سردی انجوائی کرنی ہے تو نوروے سے زیادہ خوبصورت اور کوئی ملک نہیں۔ کرسمس میں آپ یہ سینٹا کلوس کو دیکھتے ہیں اس کا جو اپنا شہر ہے اس کا نام ہے ڈوبر۔ اور یہ شہر بہت ہی سرد ہے۔ گزشنف سال 2023 میں 25 دسمبر کو یہاں کا درجہ حرارت منفی 26 درجہ حرارت تھا۔ نوروے کی لوگوں کو سردی کے موسم میں برفیلے پانی سے نہانا بہت پسند ہے۔ ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ تھنڈے موسم میں تھنڈے پانی سے نہانے سے برین میں آکسیجن کا فلو اچھی طرح ہوتا ہے اور اس سے آپ سال بھر خوش رہتے ہیں۔ اتنے ترقی آفتہ اور موڈرن ہونے کے باوجود یہ لوگ بھوٹ پرید پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ مخلوقات بھی ہمارے بیچ رہتی ہیں اور یہ بھی انسانوں کی طرح ہی اپنی لائف جیتے ہیں۔ نوروے کے بارے میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ نوروے کے کنگز کاٹ کا جو ہیڈ ہے اس کا نام ہے بریگیرڈر سر نیلز اولیف اور وہ ایک پینگوین ہے۔ جی ہاں بلکل آپ نے ٹھیک سنا وہ ایک پینگوین ہے ایک جانور ہے اور ایسا پہلی بار نہیں ہے کہ کوئی جانور کسی سرکاری احدے کا حصے دار ہے یا کسی سرکاری ادارے میں کام کرتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بندر کیسے سرکاری ملازم ہے ریلوی کے اندر۔ اس کے علاوہ بلی گوارڈی جس نے بریٹش آرمی میں اپنے سرویس دی اس کے بعد ایک براؤن بیر ہے جس نے پالش آرمی میں اپنے سرویس دی اور یہاں پر تو نوروے والوں نے حد کر دی کہ اسے پروموشن دے کر کرنل سے بریگیڈر بنا دیا۔ واو امیزنگ ویزا پروسس بہت ہی سمپل ہے یہاں پر ویزا کی تین کٹیگریز ہیں سب سے پہلا سٹڈی ویزا دوسرا سکل ورکر ویزا اور تیسرا فیمڈی یورونین ویزا سب سے پہلا ہم سکل ورکر ویزا کی بات کر لیتے ہیں ان کی ایک سائٹ ہے جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں شیئر کر لوں گا جیسے ہی آپ اس سائٹ پر لاغن کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلا سوال آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کا تعلق کس کنٹری سے ہے اور جیسے ہی آپ اپنے کنٹری کا نام انٹر کرتے ہیں تو وہاں پر وہ ساری کٹیگریز آ جاتی ہے کہ آپ کا ملک کن کن ویزا کے لیے الیجیبل ہے آپ اسٹوڈنٹ ویزا میں دیکھ لیں اسکل ورکر ویزا میں دیکھ لیں فیمڈی یورونین ویزا میں دیکھ لیں یا پھر سٹیزنشپ انویسمنٹ میں آپ دیکھ لیں پرمننٹ ریزیڈنسی کی اگر ہم بات کریں تو اس کے لیے آپ کو ایک لاکھ کرون کی انویسمنٹ کرنی پڑتی ہے جو کہ پاکستانی اٹھائیس لاکھ روپے کی رقم بنتی ہے کہ جس میں آپ کو تین سال کے اندر اندر نوروی کا پاسپورٹ اور وہاں کی سٹیزنشپ مل جاتی ہے یہاں کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے ٹرومزو یہاں جیسے ہی رات ہوتی ہے ایک الگ طرح کی روشنی یہاں آسمان میں دکھنے لگ جاتی ہے ان لائٹ کو نورتن لائٹس کہا جاتا ہے اس شہر میں چھے مہینے سورج دکھائی نہیں دیتا اور باقی چھے مہینوں میں سورج ڈوبتا نہیں یہاں کی نائٹ لائف پوری دنیا میں مشہور ہے یہاں پر جو مغرب کا وقت ہے یعنی سن سٹیٹ وہ رات بارہ بچ کر تیتالیس منٹ پر ہوتا ہے اور چالیس منٹ کی بعد دوبارہ سن رائز ہو جاتا ہے یعنی یہاں کی لوگوں کو سورج کی روشنی کی موجودگی میں ہی سونا پڑتا ہے یہاں پر ایک گاؤں ہے جو کہ ٹوریسٹ کے لیے بہت ہی مشہور ہے اور اٹریکٹیو بھی اس گاؤں کا نام ہے ہیل یہاں پر رات کے وقت الگ الگ سی آواز سنائی دیتی ہے جو کہ لوگوں کو بہت حیران کر دیتی ہے یہ چھوٹی سی جگہ فوٹو گرافی کے لیے بہت ہی زیادہ مشہور ہے اور یہاں پر ریلوے کا ایک چھوٹا سا اسٹیشن بھی موجود ہے تو فرینڈز آپ کو یہ ویڈیو میری کیسی لگی اگر پسند آئے ہیں تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب میرے چینل اور بی دا پارٹ آف اونٹ فیمیلی ملتے ہیں اگلی ایسی ہی انٹریسٹنگ اینڈ انفرمیٹیف ویڈیو میں ٹل دین ٹیک کیر گوڈبائی ان اسلام علیکم